My country is my pride یعنی میرا دیش میری شان ہے اور جب دنیا بھارت کا سمبان کرتی ہے تو ہر دیش واسی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے دیش کی راجحانی دلی سے 3235 کلومیٹر دور سعودی عرب میں اور یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس کے بارے میں شاید آپ کو جانکاری نہیں ہوگی یہ وہ خبر ہے جو ویکنڈ کے ماحول میں کہیں گمسی ہو گئی تھی لیکن آج آپ کو اس بڑی خبر کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے کل یعنی رویوار کو جب آپ ویکنڈ بنا رہے تھے اس وقت دیش کے پردھان منتری نریمبر موڈی کو سعودی عرب میں وہاں کے سربوچ ناغرک سمبان یعنی دا کنگ عبدالعزیز سیش سے سمبانت کیا جا رہا تھا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ اسے بھارت کے لیے سعودی عرب سے آئی گوڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس سمبان میں کئی ویرودہ بھاس بھی چھپے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب کا کنگ مکہ اور مدینہ میں بنی دنیا کی دو سب سے بڑی مسجدوں کا سررکشک ہوتا ہے اور کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ سمبان اس وقتی کو دیا ہے جسے بھارتی میڈیا میں مسلمانوں کے دشمن کی طرح پیش کیا جاتا رہا ہے غور سے دیکھا جائے تو یہ 127 کروڑ ہندوستانیوں کا سمبان ہے جس پر بھارت کے ہر ناغرک کو گرب ہونا چاہیے سعودی عرب کے سروچ ناغرک سمبان کو موڈن سعودی سٹیٹ کے فاؤنڈر عبدالعزیز عل سعود کے نام پر رکھا گیا ہے سعودی عرب کے ہائیسٹ سیویلین آنر سے سمبانت لوگوں میں بھارت، امریکہ کے راشپتی براک اوباما برٹین کے پردھان منتری ڈیویڈ کیامرن رشیہ کے راشپتی بلادیمر پتین اور جاپان کے پردھان منتری شنجو آبے کا نام بھی شامل ہے پردھان منتری نرینر موڈی کو سعودی عرب کا سروچ ناغرک سمبان ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ اس کے کئی کوٹنیتک مائنے بھی ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ اعتحاسک تصویریں بھی دیکھنی چاہیے جب سعودی عرب کی زمین پر بھارت ماتا کی جے والی مدھر گونج سنائی تھی آج سے پہلے تک عرب دیشوں میں کام کرنے والے بھارتیوں کو یہ لگتا تھا کہ انہیں بھارتی میڈیا یا بھارت کی سرکار میں اتنی توجہ نہیں ملتی جتنی کی پشمی دیشوں میں رہنے والے بھارتیوں کو ملتی ہے جنہیں ہم NRIZ بھی کہتے ہیں لیکن اس بار ان کی ساری شکایتیں دور ہو گئی پردھان منتری نریندر موڈی نے سعودی عرب میں جا کر L&T اور TCS کمپنیوں میں کام کرنے والے بھارتی کرمشاروں کے ساتھ مل کر نہ صرف ان کا دکھ درد بھاٹا بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا اور شاید یہی وجہ تھی کہ پردھان منتری موڈی سعودی عرب میں جہاں جہاں بھی گئے بھارت ماتا کی جے کے ناروں کے ساتھ ان کا سواگت ہوا ساتھ ہی مسلم سمودائے کی محلاؤں نے پرمپراؤں کی پرواہ نہ کیے پرواہ کیے بغیر پردھان منتری موڈی کے ساتھ یادگار سیلفی بھی لی ان تصویروں میں دیش بھکتی کی ماترہ بہت زیادہ ہے یہ ہمارے دیش کے وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھلے ہی اپنی مٹی سے ہزاروں میل دور پردیش میں ہو لیکن ان کا دل آج بھی ہندوستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ان کے شریر میں آج بھی ہر ہندوستانی کی آتما نواز کرتی ہے امریکہ سے لے کر سعودی عرب تک پچھلے کچھ دنوں میں ایک بار فرم پوری دنیا میں اگر کوئی گونج سنائی دی ہے تو وہ ہے بھارت ماتا کی جے بیلجیم، امریکہ اور سعودی عرب کی یاترہ پر نکلے پردھان منتری نریندر موڈی اپنے آخری پڑھاؤں میں شنیوار کو سعودی عرب پہنچے جہاں ان کا شاہی انداز میں سواغت کیا گیا شنیوار کو دورے کے پہلے دن حالانکہ خود کو اپنوں کے بیچ پا کر پی اے موڈی سے بھی رہا نہیں گیا اور نہ صرف انہوں نے وہاں بیٹھ کر بھارتی کرمچاریوں کے ساتھ بھوجن کا آنند لیا بلکہ ان سے کافی دیر تک بارچیت بھی گی اگلے دن یعنی تین اپریل کو سعودی عرب میں پی اے موڈی کا پہلا پڑھاؤ تھا ٹاٹا کنسلٹینسی سرویسز یعنی ٹی سی ایس کا آل ویمن آئی ٹی سینٹر دیش میں بھارت ماتا کی جائے کو لے کر ویروض جاری ہے لیکن سعودی عرب کی راجدھانی ریاد میں پردھان منتری نریندر موڈی جیسے ہی ٹی سی ایس کے آل ویمن آئی ٹی سینٹر پہنچے وہاں موجود بھارتیہ مسلم مہلاؤں نے بھارت ماتا کی جائے کے ادھوش کے ساتھ اپنے پردھان منتری کا سواغت کیا سعودی عرب کی سرزمی پر بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگانا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مسلمانوں کی سب سے پویتر جگہ مکہ اور مدینہ اسی ملک میں ہے اس بیچ پرمپراؤں کو توڑتے ہوئے وہاں موجود تمام مسلم سمودائے کی مہلاؤں نے پی ایم موڈی کے ساتھ دھیر ساری یادگار سیلفی پردیش میں بھارت کے سممان میں اس وقت چار چاند لگ گئے جب پردھان منتری نریندر موڈی کو سعودی عرب کے ہائیت سیویلین آنر یعنی سروچ ناغرک سممان عبدالعزیز شیس سے سممانت کیا گیا سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے ہاتھوں پی ایم موڈی کو ملا یہ سممان پورے دیش کا سممان ہے جس پر ہر ہندوستانی کو گرد ہونا چاہیے سعودی عرب میں بھارت ماتا کی جے کے نارے ان لوگوں کے موڈ پر کسی تماشے سے کم نہیں ہیں جنہیں بھارت کی زمین پر رہتے ہوئے بھی بھارت ماتا کی جے کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے حالانکہ ایک سچا ہندوستانی کیا ہوتا ہے یہ سعودی عرب میں کام کرنے والی محلاؤں نے ثابت کر دیا ہے سعودی عرب میں رہنے والے بھارتی ناغریکوں کی سنخیہ کافی زیادہ ہے موجودہ وقت کی بات کریں تو سعودی عرب میں 29 لاکھ سے زیادہ بھارتیے اس وقت کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے سعودی عرب کے وکاس میں ایک اہم گھنے کا نبھائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بھارت کے پرتی بہت سممان ہے قریب 1 لاکھ 34 ہزار بھارتیے ہر سال حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں سعودی عرب بھارت کا چوتھا 20 پرتیشت حصہ سعودی عرب سے ہی آتا ہے پردھار منتری نریندر مودی نے سعودی عرب کے دورے پر کئی اہم مددے اٹھائے جن میں ویعپار نویش اور آتنکوات جیسی بڑی باتیں شامل تھیں اس کے علاوہ پردھار منتری نریندر مودی نے سعودی عرب میں رہنے والے بھارتیوں کی سمسیاؤں کو بھی اٹھایا آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو روتے ہوئے خود کو بچانے کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے سندیشوں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی سے سعودی عرب میں فس گئے ہیں اور ان کے جو ایمپلائرز ہیں وہ ان پر اتیچار کر رہے ہیں اور اب ایسے لوگ بھارت لوٹنا چاہتے ہیں لیکن لوٹ نہیں سکتے ایسے لوگوں کی مدد کرنے پر سعودی عرب کے ساتھ اب ایک سمجھوتا ہوا ہے پردھان منتری مودی نے سعودی عرب سرکار سے چھوٹے اپرادوں کے معاملوں میں جیل کاٹ رہے بھارتیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جس کے بعد سعودی عرب کی سرکار نے ایسے سبھی معاملوں کو مانوی آدھار پر دیکھنے کی بات مان لی ہے اور سعودی عرب اس پر تتکال پربھاؤ سے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے سعودی عرب کے مزدور اس بات سے خوش تھے کہ پردھان منتری نریندر مودی اپنی سرکشہ کو تاک پر رکھ کر مودی کو ورکرز کے بیچ نہ جانے کی سلا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ان کی سرکشہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن پردھان منتری نریندر مودی اس کے باوجود وہاں رہ رہے بھارتی ورکرز کے ساتھ ملنے گئے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اس بات کو لے کر بھارتی ورکرز میں بہت خوش ہی تھی دونوں دیشوں کے بیچ پانچ سمجھوتے بھی ہوئے ہیں جن میں لیبر کوپریشن نویش اور ہینڈی کرافٹ جیسے کشیتر شامل ہیں دونوں دیشوں کے بیچ سب سے اہم سمجھوتا آتنکواد کے مددے پر ہوا ہے جس میں ٹیرر فنینسنگ اور منی لانڈرنگ پر زور دیا گیا ہے ٹیرر فنینسنگ اور منی لانڈرنگ سے جوڑی انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے دونوں دیشوں کی فنینشل انٹیلیجنس یونٹس کے بیچ ایک ایم ایو پر ہستاکشار ہوئے ہیں ایک وقت تھا ایک زمانہ تھا جب بھارت اور سعودی عرب کے رشتوں کی بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ سعودی عرب بھارت کو پاکستان کے چشمے سے دیکھتا ہے لیکن آج کی ستھی یہ ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے رشتے اب کیول آرثک نہیں رہ گئے ہیں ان میں راجنیتک اور رکشہ سہیو کے علاوہ آپسی ہت کے بدے بھی شامل ہیں اور دونوں دیشوں کے رشتوں میں اب پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی اس دوستی سے پاکستان کو بھی کافی تکلیف ہو رہی ہوگی